بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم اس وقت پوری دنیا اور بالخصوص ریاست جمہور پشمیر کے رہنے والے لوگ بھی جس طرح سے کرونا وائرس کے اس وبا کے اندر مبتلا ہیں اس موقع پہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ وہ احباب جو اس وقت کرونا وائرس سے وخات پا گئے ہیں اللہ ان کی مفرد فرمائے اور جو اس وقت بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ عطا فرمائے لیکن اس وبا کے انتیجے میں باعثیت قوم جو ہمارا کریکٹر سامنے آ رہا ہے الحمدللہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جناب سراج الہک صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان اور الخدمت فانڈیشن اور جے آئی یوز پاکستان اور دگر اس طرح سے ہر ایک ادارہ اس نے آگے مل کر جو اس وقت ایک بہت بڑا معاشی بوران پیدا ہو چکا ہے اس میں اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں ایسے میں جے آئی یوز ہزار کشمیر کے پریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میں یہ گزارف کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو یہ وہ موقع ہے کہ جب آپ اپنی قوم کے ان افراد کو جو دھیاری دھیار مزدور ہیں جو سفید پوچھ لوگ ہیں ان کو اور اپنے گرد و نواب میں کیسے ہم ملک کر سکتے ہیں اس کے لیے جے آئی یوز نے تمام آزاد کشمیر گلگت بلدستان اور پاکستان میں جو کشمیری آباد ہیں ان کے لیے اس ایک ماہ کے دوران الحمدللہ آج ہماری ویڈیو لنک پہ ہمارے اجلاس تھا جس میں ہم نے رپورٹ لی ہے تو الحمدللہ اس وقت کروڑوں وسائل ہم نے مختلف جو پہلا فیز تھا جس میں کٹس کا تھا اور اس میں ماسک تھا تھا وہ ہم نے پہنچائی ہیں اور دوسرے مرلے پر ہم اس وقت کوششی کر رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو اس میں ہم ان لوگوں تک پہنچیں راشن پیک کی بنا کے تاکہ ان کا رمضان کا مہینہ بھی اچھا گزر سکے اس موقع پہ میں تمام خیر ادرات سے اور بالخصوص جتنے بھی انجیوز ہیں جو کام کر رہی ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس میں جو اس وقت کام کر بھی رہے ہیں بڑھ چر کے عام کردار ادا کریں اور میں زلہ باگ کے نوجوانوں کو یہاں کے مخیر ادرات سے یہاں کے تاجران سے جو پہلے سے ایک کام کر رہے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جی آئیوت کے نوجوان اور الخدمت فانڈیشن کے رضاکار جو ہے وہ آپ تک پہنچیں گے اور ہم سپری بھی کر رہے ہیں اور لوگوں تک جو ہر ایک جگہ سے فرستے ہم نے بنا لی ہیں اور اب ان کو پہنچانے کے لیے ہم ظاہر ہے کوئی بہت بڑا آپریشن باہر سے نہیں ہو سکتا لیکن جو اپنی زکاة اور اپنے صدقات وہ آپ ہم تک پہنچائیں تاکہ اس کے انتیجے میں ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کر سکیں میں ایک مرد بھا پھر دوا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اعباب رضاکارنہ طور پر اس وقت خدمات سر انجام دے رہے ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے بہت شکریہ